موزی کے جسمانی فوائد ہیں وہ بالکل واضح ہیں دنیا کی کوئی طاقت لوگوں کی اکثریت کو پرہیز کے اوپر جائینا وہ مائل نہیں کر سکتی یعنی لوگوں کی حالت یہی ہے کہ یا تو ڈاکٹر بولے کہ بیٹا اب کھاؤ گے تو مرو گے اب سیدھا موت کے موں میں جاؤ گے یا پرلے درجے کے موزی مرس کے اندر مبتلا ہو گے تب وہ پرہیز کرے گا اس سے پیچھے پیچھے پرہیز والا تصور جائینا وہ ختم ہے وہ اولیاء کرام کا کام ہے یا کوئی بہت زیادہ ایک ضبط نفس والا آدمی ہے وہی کر سکتا ہے اس کے علاوہ پرہیز نہیں ہوتی لہذا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز کھائیں گے کولیسٹرول بڑھ جائے گا ہم کہتے ہیں یار کونسا ماری جانا ہے بڑھنے دو جو لوگوں کی عام روٹین ہے رمضان المبارک آتا ہے تو اب جیسے تیسے اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی نیت سے بندہ کچھ نہ کچھ پرہیزوں کی طرف آئی جاتا ہے بہت پرہیزیاں بھی کرتا ہے کہ افتاری کو اپنا پورا کمیاں پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب بھی اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ اسے مل جاتا ہے کہ طبیعی اعتبار سے سے بہت فائدہ ہوتا ہے ہمارے میدے کو پورا دن سکون نہیں ملتا اگر ہم موجود ہیں اور کھانا موجود ہیں کھانے کی اشیاں موجود ہیں تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ ہمارا ہاتھ کھانے کی طرف نہ اٹھے اگر ہم رات کو جاگ رہے ہیں اور فریج کے اندر چیزیں موجود ہیں تو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد فریج کی زیارہ ضرور کرنی ہوتی ہے کہ یار یہ اداسی نہ ہو رہی ہو تو یہ ہماری عادت ہماری نیچر کے اندر یہ چیزیں داخل ہیں کہ ہم بغیر روزے کے بہت مشکل ہے اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک لیں یہ بڑا مشکل ہے ہمیں نیبلنگ جو ہے نا وہ حل تھوڑی دیر کے بعد چاہیے 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 تو روزہ وہ ہوتا ہے جس میں بارہ چودہ پندرہ گھنٹے کے لیے آدمی ان چیزوں سے بچ جاتا ہے تو وہ جو اس کے خون کو تھوڑا سا سکون چاہیے جو اس کے میدے کو سکون چاہیے جو اس کی اندریوں کو سکون چاہیے وہ اس کو اس ذریعے سے مل جاتا ہے اور حدیث مبارک کے اندر بھی فرمایا گیا کہ سومو تصحو روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گی یعنی روزہ جو ہے یہ صحت کی طرف لانے والا ہے دنیا کی طب کے اندر بھی ایک مسلمہ چیز ہے کہ جو آدمی اپنے کھانے پینے کی آدات کے اوپر کنٹرول کرتا ہے وہ صحت یاب ہو جاتا ہے وہ صحت مند ہو جاتا ہے اور امراض کی جو بنیاد ہے وہ میدے سے شروع ہوتی ہے میدہ کابو میں ہے تو امراض بھی کابو میں میدہ کابو میں ہے تو امراض بھی کابو میں نہیں بچے کے اکثر پیٹ خراب رہے گا مو خراب رہے گا کیوں اس لیے کہ اس کا میدہ کنٹرول میں نہیں اس کے ہاتھ کنٹرول میں نہیں اس کا مو کنٹرول میں وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتا رہے گا اچھی چیز کھانے کے لئے ملے گی وہ مٹی اٹھا کے کھانا شروع کر دے گا تو روزہ رکھنا جو ہے یہ جسمانی فوائد بھی رکھتا ہے کہ اس سے صحت ملتا ہے